ہر صحابہ اولیاء کی سرزمین عبرتوں کے بھی نشان ایک کمبینیشن آپ کے گھر پہ جمع ہو گیا ہے جرمنی اور یوکے اور امریکہ اور انڈیا ماشاءاللہ بارے غلام محمد بھائی انڈیا سے ہے ماشاءاللہ تو یہ دعوت اسلامی اسی طرح الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی میں آپ کی دعوت اسلامی ہے یہ اس طرح کا کوئی تعصب نہیں ہے پنجابی تو الگ زبان تو الگ بلک سارے نبی پاک کے امتی ہیں جو سب مل کے الحمدللہ کام کرتے ہیں تو آپ اگر تھوڑا سا فالو نہیں کرتے تو بندی چینل وغیرہ دیکھئے گا ہمیں یہ بھائی مدنی چینل سے ہی ملیں ہم تو نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کو باقی انہوں نے اپنی سٹوری خود سنا دی ہوگی آپ کو تو بسیکلی ہم جب سے آئیں ایجپٹ میں اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ لوگ ڈونڈونڈ کے رابطہ کر رہے ہیں روزوں کی سرزمین بیسے ماشاءاللہ جیسے سیالکورٹ سے ہم آئی ہیں تو سیالکورٹ میں بھی مارا مرکز ہے پاکستان میں دعوت اسلامی کے اس وقت یوں سمجھئے کہ آٹھ سو کے قریب دارالعلوم ہیں تقریباً اور ہمارے ساتھ چار ہزار کے قریب مدرسے ہیں صرف آل ٹوگیدر مدرسے اور دارالعلوم ملا کے ہمارے پاپ پانچ ہزار سائنٹرز یہ ہو جاتے ہیں پھر الحمدللہ ہم سال کی چھ سو کے قریب مسجدیں بناتے ہیں وہ ان علاقوں میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں تو ایوریج بنائیں تو روز کی دو مسجدیں ہیں اور پھر دنیا بھر میں آپ جہاں جائیں ماشاءاللہ یہ یوکے سے ہیں تو یوکے میں ہمارے ساٹھ سے زیادہ مراکز ہیں جرمنی کے ہمارے بلال بھائی ہیں جرمنی میں تھوڑے دنوں پہلے ہاغن سٹی بھی ہم نے چرچ خرید کر مسجد میں کنڈ ورڈ کیا ہے پھر آپ فالو کریں گے دعوت اسلامی کو یوٹیوب پہ یا فیس بوک پہ آپ کو بتا چلے گا پچھلا کیا کیا ہم الحمدللہ چیف کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے چونکہ اخلاص پر مبنی کام ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے نہ ہمیں کہتے ہیں نہ ووٹ چاہیے نہ کسی ملک کی سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ وائلنس سے کوئی تعلق ہے صرف دین کی خدمت کر رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالی مددگار بھیج دیتا ہے اور اسی نیت سے ہم یہاں آئے تھے کہ ہم یہاں زیارتیں بھی کر لیں اور زیارتوں کو چینل کے لیے ریکارڈ بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا نیٹ ورک ہو جائے کہ یہاں بھی کچھ نہ کچھ یہ کام شروع ہو جائے کیونکہ ہوتا یہ نارمالی کہ جو لوگ وطن سے دور ہوتے ہیں تو وہ بعض وقت دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں کیونکہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے رازوں کی سرزمی بسم اللہ اللذی لا یدر ما اسمہی شیئن فی الارض ولا فی السمائی یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلا برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلارکہ واصحابکہ یا نور اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقونی یا اللہ عز و جل جنہوں نے ہمیں کھلایا انہیں دانے دانے کے عوض جنت کے عالی میں وجات کھلا جنہوں نے ہمیں پلایا انہیں کترے کترے کے عوض نبی پاک کے ہاتھوں جام کوسر عطا فرما اے اللہ اس گھر پر رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اللہ ہمیں جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے اس پریشانی کو دور فرما دنیا میں ترہ ترہ کی نعمتیں کھلائیں میرے مالک ہمیں جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرما ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے مصر جب بھی آتے نا تو دو عظیم واقعات ویسے تو مصر میں سوچتا ہوں پرستلی کے رازوں کی سرزمین ہے یہاں اتنی چیزیں ہیں کہ کمال کا ملک ہے اتنی اپ این ڈاؤنز اس ملک نے دیکھے ہیں اتنی اس کے اندر داستانیں ہیں مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن میں احسن القصص کہا گیا اس کو کیوں احسن القصص کہا گیا اگر قرآن پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے اور اس میں کچھ وہ تھے جو سٹیپ برادرز تھے جس کو ہماری زبان میں ہم سوتیلے کہتے ہیں تو آپ سے گویا ان کو حسد ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد حضرت یاقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے تو ان کو فیل ہوتا تھا کہ یہ ہمیں اتنا کیوں وہ نہیں ملتی ہے تینڈنسی ہے اتنا پیار کیونی ملتا ہے تو انہوں نے اپنے والد بھائیوں نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح کمہ میں ڈال دیتے ہیں اور بڑی منتوں کے بعد اپنے والد صاحب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لی آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی اور آپ کو لے کر گئے واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا میں جو اس کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو کونے میں ڈال کر آ گئے اللہ تعالیٰ نے زبریلی امین کو بھیجا کہ انہوں نے کونے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گرنے سے بچایا پھر وہاں آپ کی باقاعدہ یوں سمجھئے کہ نشو نمہ آپ کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور بھائی جو ہے وہ والد صاحب کو کہنے لگے کہ وہ بھیڑیا کھا گئے مگر وہ کرتا جو تھا وہ بھی لے گئے اس پر کھوڑا خون کے چھٹے بھی لگا کر گئے حضرت یاکو بری صلی اللہ علیہ السلام نے بڑا کمال کا جواب دیا کہ عجیب بھیڑیا تھا کہ بیٹا میرا کھا گیا اور کرتا پورا سلامت ہے وہ کرتا پھارنا بھول گئے تھے کرتا پورا سلامت تھا اور اس پر خون کے دبے تھے بہرحال وہ بہت یاد میں ان کی آنسو بہاتے اور ایک روایت کے مطابق ان کی بینائی کمزور ہو گئی حضرت یاکو بری صلی اللہ علیہ السلام اب سات آٹھ سال کی عمر ہے حضرت یاکو بری صلی اللہ علیہ السلام کی یا دس سال کی عمر ہے آپ کھوے کے اندر ہیں بھائی روز آ کر دیکھتے تھے کہ کہیں باہر تو نہیں آگئے ایک بار کوئی کافلہ گزرا اور اس نے پانی کا ڈول ڈالا حضرت یاکو بری صلی اللہ علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا وہ ڈول جب کھیچا لیا تو اب باہر آگئے جب باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ اتنا حسین بچہ اتنا خوبصورت حضرت یاکو بری صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کمال کی خوبصورتی دیتی اب وہ کافلے والوں کے ساتھ جب دیکھا تو اسی اسنا میں بھائی بھی آگئے اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارا بھاگا وہ غلام ہے آپ اس کو خرید لیں شرط یہ کہ اس کو اتنا دور لے جائیں یہاں سے کہ یہ واپس نہ آسکیں اور صرف بیس درہم میں اس زمانے میں بھی یہ رقم بہت تھوڑی تھی اپنے بھائی کو بیچ دیا یعنی آپ اسٹارٹ سے دیکھیں کہ کتنا کتنا تکلیف مہنچائی جان لینے کی کوشش کی پھر غلام بنا کر بیچ دیا اور اب مصر کا میدان مصر کا بزار تھا یہی وہ مصر تھا یہی وہ علاقہ ہوگا کہ جہاں آپ کو بیچا گیا آ کر اور یہاں پر اب جو عزیز مصر جو مصر کا سبجے بادشاہ کہیں یا وہ زمانے کا چیف کہیں اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت غلام مل رہا ہے بڑے کم پیسوں اس نے خرید لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی ایک طرح سے بادشاہ کے گھر میں پروریش پائی پھر وہ واقعہ ہوا کہ جب آپ جوانی کی طرف آئے تو اتنی شاندار اللہ نے وجاہت دیتی کہ پھر زلیخہ جو عزیز مصر کی زوجہ ہے وہ اس کا جو بھی ارادہ بنا اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹے بچے کی یعنی جو جھولے میں بچہ ہے اس کی گواہی کی برکت سے آپ کو اس الزام سے نجات ملی مگر آپ کو کچھ عرصہ جیل میں بھی رہنا پڑا آپ قید بھی ہوئے یعنی آپ سٹارٹ سے دیکھیں پہلے کوئے میں پھر جان لینے کی کوشش کی جاری ہے پھر غلام بنا کے بیچا جارہا ہے پھر قصور نہیں ہے پھر بھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے ایوری سٹیپ پر حضرت جوسف علیہ السلام کا صبر ہے اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں حالانکہ اب اللہ کے نبی ہیں اب یہ بات نوٹ کیجئے گا اچھا پھر بادشاہ نے خواب دیکھا وہ خواب بڑا امیزنگ خواب ہے اور یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ بھائی خواب نے اس نے دیکھا کہ ساتھ گائیں ہیں اور وہ کچھ اناج کو کھا رہی ہیں اور ایک پوری سٹوری ہے تو اب جو دو لوگ آپ کے ساتھ جیل میں رہے تھے اور انہیں بادشاہ سلامت کو کہا کہ آپ پورے مصر میں خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہیں ایک بندہ ہم نے ہی جیل میں قید کیا ہے جو خوابوں کی بہترین تعبیر بتاتا ہے حضرت علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا آپ نے خواب کی تعبیر بتائی ایک پلان دیا پورا کہ اس طرح اناج کو سیکیور کیا جائے اب اگلے سات سالوں تک ایسی زبردست کہتا ہے کہ پوری دنیا سے اناج ختم ہو جائے گا اور آپ نے سٹور کر لینا ہے تو ساری دنیا کے لوگ آپ سے خریدنے آئیں گے اور پھر بادشاہ سلامت نے آپ کا جب یہ پلان سنا حضرت علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ سارا پلان آپ مجھے دے دیں میں اس کو ہینڈل بھی کروں گا یعنی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس پورے نظام کو بنا دوں گا بادشاہ نے آپ کو اجازت دی اور آپ نے پھر پورے مصر میں کھیتی باری پر قوم کو لگا دیا اس کے بعد اس کو سٹورج کیسے کرنا ہے وہ فرمولا آپ نے بنایا اور ویسا ہی ہوا کہ ہر سال لوگوں کا پورے دنیا کے اندر all around the world اناج ختم ہو گیا مصر کی منوپلی ہو گئی ساری دنیا کے لوگ آ کے آپ سے اناج خرید تھے یعنی یہاں تک ہوا کتابوں میں لکھا کہ پہلی باری میں لوگ آئے اپنا درم و دینار دے گئے جتنے پیسے تھے وہ پیسے دی اور غلہ لے گئے اگلے سال آئے تو اپنے جانور دے کر لے گئے پھر اگلے سال آئے تو اپنا آپ بیچ دیا لوگوں نے یعنی پورا مصر آپ کا غلام ہو گیا یعنی یہ بڑی قبال کی بات ہے کہ وہ حضرت یوسف جن کو غلام بنا کے بیچا گیا ایک وقت آیا کہ مصر کا ہر بندہ آپ کا غلام بنا کیونکہ آپ نے جب دیکھا پیسے ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس تو پھر ان کو خرید لیا اور انہوں نے کہا ہم آپ کے غلام کھانا تو ضروری تھا یعنی اب اسی سینیریو کے اندر ان بھائیوں کو بھی ضرورت پڑی کہ بھئی وہ بھی تو اناج چاہیے تھا تو وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی آئیں تو اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ کمیلی سٹوری ہے کہ اپنے بھائیوں کو اناج بھی دیا اس پہ پیسے بھی ڈال دیئے لیکن اس پہ بنیامین نہیں تھے بلکہ بنیامین جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی کو ان کے والد صاحب نے نہیں آنے دیا تو کہا اس کو لے کر آؤ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے تو اگلی بار پھر وہ اناج لے رہے آئے تو اس بھائی کو بھی لے کر آئے حضرت یاقوب علیہ السلام تو وہ سلام نے اللہ کے بڑا منع کیا کہ ایک بیٹا پہلے لے گئے ہو دوسرا بھی لے جاؤ گے اور کہیں وہ دنیا سے تم اس کو بھی نہ چلا جائے مجھ سے دور نہ ہو جائے بڑی منتیں کی کہ بادشاہ بڑا کریم ہے دیکھیں اناج بھی دیا ہے پیسے بھی ساتھ دیئے حضرت یاقوب علیہ السلام نے کیا کیا کہ اناج کے اندر ان کے پیسے بھی ڈال دیئے کہ اناج بھی لے جاؤ پیس بھائی تھے تو وہاں جا کے اببو کو بتایا اور انہوں نے کہ اببو پیسے بھی دے رہا ہے بادشاہ لیکن وہ کہتا ہے بھائی کو لے کر آؤ اب لیکن ہمیں لے جانا ہوگا بھائی کو جب لے کر آئے تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے اس کو پہ برابر میں بٹھایا اور ان کو کان میں بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں اور پھر فرمایا کہ والی صاحب کہاں ہیں کہا والی صاحب بہت غمزدہ ہیں آپ کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں بینائی کمزور ہو گئی ہیں تو پھر اپنا کرتہ دیا کہ یہ کرتہ لے جاؤ اور میرے والی صاحب کی آنکھوں پر ڈال دینا اور پھر کس شوق میں وہ دوڑتے ہوئے بھائی پہنچے سات دن کا سفر بغیر رکے چلتے رہے کہ کسی طرح والی صاحب کو وہ خوش خبری سنائیں حضرت یاقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب وہ کرتہ رکھا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی اور پھر وہ شاندار استقبال ہوا کہ جب وہ گیارہ بھائی والد اور والدہ مصر میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ اپنے والدین کو لیا اور اس زمانے میں تعظیمی سجدہ علاؤ تھا تو گیارہ بھائیوں نے اور ماں باپ نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور یہ وہی خواب کی بشارت تھی جو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب یہی تھا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورت مجھے سجدہ کرنے تو اس سے مراد علماء نے یہ لکھا کہ یہ وہ تعبیر تھی کہ آپ کے گیارہ بھائیوں نے آپ کے والد اور والدہ نے آپ کو سجدہ کیا اور اب جو اس پورے واقعے کا essence ہے why I selected today this topic کہ جو میں نے انشاءاللہ اس کو proper میری نیت ہے میں نے یہ واقعہ کئی بار بیان کیا لیکن اس بار انشاءاللہ کیونکہ میں مصر پہنی بار آئے ہوں تو میں اس واقعے کو proper مصر میں ریکارڈ کرواؤں گا لیکن میں جو سمری میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ میں نے یہ واقعہ چوز کیوں کیا حضرت یوسف نے کیا کیا موقع تھا بدلہ لینے کا آپ پاور میں تھے اب بادشاہ بن گیا اچھا ہوا یہ کہ جب یہ پورا سینیریو تبدیل ہوا جب پوری دنیا میں آپ کا یعنی مصر تو مالدار ہو گیا آپ نے تو اس عناچ کے ذریعے مصر کو کہاں پہنچا دے اس کی اکانومی ٹاپ پہ چلی گئی تو اب عزیز مصر نے آپ کو وزیر اعظم یعنی اس پوری مملکت کا بڑا بنا دیا اب آپ ایک طرح سے رولر ہیں ملک کے اور وہ سارے بھائی موجود ہیں جو نے آپ کو بتا سوچے تو صحیح نہ کیا نہیں کیا ماری دیا تھا نا باپ سے بھی دور کیا کوئے میں ڈال دیا کوئے سے بچ نکلے تو بیچ ڈالا اور بیچنے والوں کو بھی کہا کہ دور لے جاؤ گئی مگر یہ بھائیا جب آئے تو آپ نے سب کو معاف کیا درگزر کیا شاندار عزت دین شاندار استقبال کیا سب کے سامنے کہا کہ میرے بھائی ہیں تو یہ وہ واقعہ ہے جس میں نو ڈاؤٹ میں نے تو بہت سپیڈ میں سنا دیا ورنہ اگر اس کی تفسیر پڑے تو پوری پوری کتابیں لکھی ہیں یعنی گھنٹوں چاہیے اس واقعے کو اس کی ایک ایک بات کو بیان کرنے کے لیے لیکن جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کیسا اوج دیتا ہے آزمائش اللہ والوں پر ہی آتی ہے نبیوں پر آزمائش ہیں اب آج ہم صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کے پاس تھے اب بتائیں نواز رسول کا مرتبہ کیا ہے پیارے آقا کی گود میں کاندوں پر سواری کرنے والے مگر سر کاٹا گیا پورا خاندان آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کربلا کے بیدان میں تو سیکھنے کو یہ ملا کہ اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ والے اس پر صبر کرتے ہیں تو آزمائشیں کہ بعض وقت شیطان کیا پتہ وسوسہ ڈالتا ہے کیا میں تو حلال کماتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں قرآن بھی پڑھتا ہوں مجھے اتنی پرابلمز وہ اگلا نماز بھی نہیں پڑھتا وہ حرام کام کر رہا ہے اس کو وہ مزے کر رہا ہے شیطان ہے نا یاد رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ میں اگر کچھ نیکی کے کام کر رہا ہوں تو آزمائش نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکوں کو بھی آزمائیا جاتا ہے اللہ کے نبیوں کو آزمائیا جاتا ہے تو اب آپ بور کریں کہ حضرت یوسف پر کتنی ایک کے بعد ایک کنٹی بھی جیل میں چلے گئے قصور نہیں ہے پھر بھی جیل میں چلے گئے لیکن پھر اللہ نے صبر کا صلاح کیا دیا کتنی پیاری بات علماء نے لکھی کہ حضرت یوسف غلام نہیں ہیں پورا مصر حضرت یوسف کا غلام ہیں آپ نے پھر کیا کیا سارے مصر غلام ہو گئے اور آپ نے سب کو پھر غلامی سے آزاد نہیں کر دیا یعنی وہ جملہ کہا جاتا ہے کہ مصر کا ہر فرد حضرت یوسف کا آزاد کردہ غلام ہے اللہ نے وہ عروج دیا جو کائنات میں اس زبانے میں کسی اور کو نہیں ملا یہ کیا تھا یہ صبر تھا ریونج نہیں لیا بدلہ نہیں لیا آپ نے بھائیوں کو ماف کیا اب ہم اپنی اس واقعے سے میں اور آپ کیا سیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پر بدلہ لینا غصہ کرنا ماف نہ کرنا نہ فیملی کو کوئی ماف کرتا ہے نہ دوستوں کو ماف کرتا ہے نہ رشتہ داروں کو کوئی ماف کرتا ہے بس میں چھوڑوں گا نہیں میں بتاؤں گا میں کون ہوں آپ تو باری آئیے میری آپ تو مجھے پاور ملا ہے اچھا ایک اور بات بتاؤں حدیثوں میں بھی یہ مضمون ہے کہ جب آپ کسی کو بدلہ لے سکتے ہیں مزہ یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے پھر ماف کرےنا تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے آپ کسی کا بگاڑی کچھ نہیں سکتے آپ نے کہا جا تجھے ماف کیا اس کو کیا ماف کیا اس کو کر بھی تو کچھ نہیں سکتے مزہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ثورٹی ہے آپ بدلہ لے سکتے ہیں بیٹا غرق کر سکتے ہیں اس کا موقع ہے آپ کے پاس اور اب اللہ کی رضا کے لئے ماف کرےنا وہ ہے اصل مافی اور میرے آقا نے فتح مکہ کے وقت یہ کیا ہسٹری پڑھے نا اسلام کی فتح مکہ کے وقت ذرا سوچے کون کون ہوگا سامنے ہے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والے بھی تھے نبی پاک کی راہ میں کاٹے بچھانے والے بھی تھے حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت میں سلانے والے بھی تھے حضرت خباب کو جلتے کوئی لوگ پر سلانے والے تھے یہ کتنا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے اور یہ سارے لوگ سامنے تھے سر جھکائے ہاتھ باندے سر کلم کرنے کا حکوم دیا جاتا سم مارے جاتے مگر نبی پاک نے اس دن سب کی مافی کا اعلان کیا تو اسلام مافی سے پھیلا ہے اسلام درگزر سے پھیلا ہے اسلام محبتوں سے پھیلا ہے اور آج آپ بھی اپنی لائف بہت پر سکون کر سکتے ہو ایک سبر کے ساتھ ایک مافی کے ساتھ سبر کریں مشکلائے تو اور آئیں گی یہ بھی یاد رکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن نے وعدہ کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنفُسِ وَالْثَبَرَاتِ قرآن کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ هَمْ أَنْقَرِيبْ تمہیں آزمائیں گے آپ کو آزمائش آنی آنی ہے کن کن چیزوں سے پوری لسٹ دے دی قرآن نے خوف آئے گا بھوک آئے گی مال کم ہو جائیں گے سہت میں کمی ہوگی ٹھیک ہے بچوں میں پرابلم ہوگی لیکن آگے کیا کہا وَبَشِّرِ الصَّادِرِي اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کمال ہے اللہ ہی کی طرح لوٹ کر جانا ہے خوش خبری سنا دو وَبَشِّرِ الصَّابِرِي تو یہ حیصل کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ بڑا پیسے والا ہے تو خوش ہے وہ امریکہ میں بیٹھا تو بڑا مزے میں ہے وہ پاکستان میں ہر بندے کے الگ مسائل ہیں دیکھیں میرا تو فیلڈ ہی ہے یہ نا ہم لوگوں سے ملتے ہیں میں عربو پتی لوگوں سے ملتا ہوں بنگلہ دیکھیں تو اتنا بڑا گاڑیوں کی لائن لگی ملازمین کی فوج اور جب وہ گھر میں بیٹھتے نا کھانا وانا کھا کے تو خوش حضرت اکیلے میں بات کرنی کان میں جو اپنا پرابلم بتاتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے اس سے بڑا تو دکھی کوئی نہیں ہے ہر بندے کی اپنے دکھیں پیسہ نہیں ہے وہ غلق دکھی ہے پیسے والا کسی اور وجہ سے دکھی ہے تو مسائل آئیں گے کوئی یہ کہے کہ جناب زیرو پرسنٹ کمپلین پر لائف گزرے گی ایسا نہیں ہے اب یہ مسائل ڈفکلٹیز آ رہی ہیں اور مجھے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ صادروں کے ساتھ صبر کر لو اللہ صادر ہو جائے گا ہم پرابلم پتہ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے ہم صبر نہ کر کے ڈبل پرابلم اٹھاتے ہیں ایک تو جو تکلیف ہے وہ تو جاتی نہیں ہے لیکن بے سبری سے سواب بھی چلا جاتا ہے سمجھ رہے طبیعت خراب ہوئی یہ درجات کی بلندی کیلئے ہوئی لیکن اگر سب کو بتایا واویلا کیا اوہ جناب فز گیا اللہ نے بیمار کر دیا پتہ نہیں میرا کیا قصور تھا اب یہ بے سبری کے کلمات سے درد تو نہیں چلا جائے گا درد باقی ہے جو درد پر سواب ملنا تھا وہ بھی چلا گیا اسی طرح آپ ماف کرنا سیکھیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں حدیث پاک کا مضمون ہے جو ماف نہیں کرتا وہ ماف نہیں کیا جائے گا اور جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا اب اپنے بارے میں سوچنے ہیں نہیں کریں ماف لے بدلے جتنے لینے اگر اللہ نے پکڑا تو پھر کیا کرو گے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے وہ بڑا گناہگار تھا اس کے بڑے گناہ تھے عادت خراب تھی اس کے مرنے کے بعد اس کے دوست نے اس کو دیکھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہوا کہتا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تجھے کیسے بخش دیا تیرے تو ساری کام کیڑے تھے کہتا معاملہ یہ ہوا کہ ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا بڑا غصہ آیا مجھے کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کی سزا دوں ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئیسا شیر ببر بیٹھا کھانا خراب ہونے پر بچارے کو مارتے بھی ہیں برتن توڑ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا میری بیوی نے ایک بار غلطی کی ہے اور میں سزا دینے کی پلاننگ کر رہا ہوں میں تو صبح و شام ادلا کی بارگاہ میں غلطیاں کر رہا ہوں صبح و شام اس کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ تو مجھ سے بدلانی لے رہا وہ مجھ پر مطلب کوئی سزا بھی نہیں دے رہا کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے بس چپ چپ کھانا کھایا اب بیوی کو دلی دل میں ماف کر دی مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو ماف کیا جہاں میں سب سے بڑا ماف کرنے والا ہوں میں نے تیرے سارے گناہوں کو ماف کر دی یہ مافی اتھارٹی تھی اس کے بعد شورت آنا لیکن یہی وہ کام ہے جو آپ نے کرنا ہے کہ ماف کرے درگزر کرے دل بڑا کرے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے آپ ہر بات دل میں رکھیں گے خود بھی پریشان رہیں گے اس نے مجھے دیکھا کیوں نہیں اس نے مسکرایا کیوں نہیں اس نے گھر بلایا کیوں نہیں عجیب عجیب لوگ ہوتے پتہ نہیں اتنی اتنی باتیں نوٹ کرتے کہ خود ہی ٹینشن میں رہتے ہیں تو دل بڑا کر کے زندگی جہ سیکھیں ماف کرنا سیکھیں بدلہ لینے کی عادت نہ ہو چھوٹی بوٹی گندے کے ایک بات یاد رکھیں ہم جتنے لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں سارے انسان اور انسان کی دیفنیشن کیا ہے انسان مرکب ہے بکسچر ہے غلطی کا اور بھول کا جب میری فٹنگ ہی ایسی ہے مجھے بنایا ہی ایسی کی ہے انڈرسٹینڈ کر لو نا کہ ہم سارے انسان ہی بیٹھے ہیں تو انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے اور انسان ہی بھولتا بھی ہے تو اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو سمجھ لو وہ انسان فرشتہ نہیں ہے بیوی ہے بیٹا ہے ملازم ہے ایمپلائی ہے سیٹھ ہے دوست ہے ذکر بڑھا کرو دل بڑھا کرو معاف کرو اور اس معافی سے آپ کی لائف اتنی زبردست ہو جائے گی اتنی ریلیکس ہو جائے گی تو اگر کسی رشتہ دار سے دوری ہے کسی دوست سے دوری ہے کسی کلیک سے دوری ہے دوریا ختم کرنی چاہیے آپ نے شب قدر میں شب برات کی جو لسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ سب معاف کر دیے جائیں گے چند بدنصیب نہیں معاف کیے جائیں گے ان میں بھی رشتہ داری کاٹنے والا مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا ہے تو معاف کر کے دوستی بڑھا کر زندگی گزارے گے تو بہت اچھا ہو جائے گا یہ ایک مختصر واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ہمارے علیہ السلام میں بہت سارے پیغام یوں تو دیکھا جائے تو اس میں تبرک کا بھی بڑا پیارا میسیج ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک اور نبی کی طرف اپنا کرتہ بھیجا اور وہ کرتہ جب آنکھ پر لگایا گیا تو آپ کی آنکھیں واپس آگئیں تو اگر آج بھی کوئی تبرک میں کسی بزرگ کی کوئی چیز لیتا ہے تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے حضرت یوسف علیہ السلام دعا ہی کر دیتے ہیں تبرک بھیجنے کی کیا ضرورت تھی لیکن سبحان اللہ اللہ والو کے جسم سے جو چیز لگ جائے ان کی نسبت والی کوئی چیز ہو تو وہ برکت والی ہو جاتی ہے اب آج آپ سے ایک توفہ لینا ہے اور توفہ یہ ہے کہ وہ توفہ لینا نہیں ہے بسیقلی دینا ہے آپ کو کہ اب آپ کے چہرے پہ نبی پاک سنت سجے گی آج کے بعد نہیں کٹے گی انشاءاللہ آشاءاللہ تو یہ آپ کے لئے بھی یادگار ہو جائے گا کہ ہماری ملاقات ہوئی اور چہرے پہ داڑی ہو گئی اب یہ داڑی ہے آپ کو یاد دلائے گی اب تک جو کٹوائی ہے اس کی توفہ کر لیں اور ایک بٹھی پوری اللہ پاک آپ کو استقام دیں ماشاءاللہ اللہ پاک سلامہ ترکھیں ماشاءاللہ اب ہم اجازت دیں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت کمال کی چاہی بنائی بھائی باقی آدھی جناح آپ نے پی لینا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ اجازت دیں